تیکنو کی امر نائنٹین نیو سمارٹھون کو پاکستانی مکرن میں آفیشلی لانچ کر دیا گیا ہے یہ سمارٹھون کی جو پرائس وہ بھی ریویل کر دیا گیا اور اویلیبلیٹی کی بات کی ہے تو یہ سمارٹھون پاکستان مکرن میں کل تک آفلائن مکرن میں اویلیبل کر دیا جگہ لیکن اگر کل تک اویلیبل نہ ہو جائے تو پھر یہ سمارٹھون آپ کو ایت کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا تو آپ دعا کیجئے کہ کل تک یہ اویلیبل ہو تو پھر آپ کو اور دن ویٹ کرنا پڑے گا سمارٹھون کی جو پرائس ہے وہ ہے 35000 روپے رکھی گئی ہے اب 35000 روپے کی جو پرائس ہے وہ آئی تنگ مجھے زیادہ لگ رہی ہے میں اس ویڈے میں آپ کو اپنا اوپینیں شیئر کروں کہ آپ کو یہ سمارٹھون بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے 35000 روپے کو اگر دیکھا جائے سمارٹھون کی سپیکس کو دیکھا جائے تو بلکل یہ کلیر طور پر اور پرائس سمارٹھون ہے جو حالت خراب ہے لیکن اتنی بھی خراب نہیں کہ آپ ایک ایسی سمارٹھون کو جو کہ 25000 روپے کی ویلیو رکھتا ہے اس کو 35000 روپے بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے اور میں آپ کو یہ سمارٹھون بلکل بھی ہاں پر سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ کو یہ بائی کرنا چاہیے لیکن اگر آپ پھر بھی ڈیٹیل میں جانا چاہتے تو پہر ساتھ ویڈیو تک ان تک بنی رہیے گا ٹیکنو کی اما 19 نیو سمارٹھون سمارٹھون دیزائن کے منہ میں کافی زیادہ خوبصورت ہے دیزائن کے منہ مجھے اس مام سے کوئی بھی گلا شکوا نہیں ہے سمارٹھون تین کلر میں آتا ہے وائٹ گرین اور بلیک کلر ڈائمنڈ شیپ کلر دیا گیا ہے بہت سے ڈیزائن ہے ریئر پر ڈوال رنگ میں ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا کے لیے دیفلش لائٹ ہے دیزائن کافی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ تیس چاریزہ کے درمیان میں یہ سب زیادہ خوبصورت دیزائن سمارٹھون میں سمجھتا ہوں سمارٹھون میں دیا گیا ایک سکس پوائنٹ ایٹھ انچ کا ایک فول ایج پلسلیشن والا ایک آئی پی ایس ڈسپلی ایک پانچول کیمرہ دیا گیا چوٹے بیزل چوٹی چین ہے اور انفوشمنٹ یہاں پر کوئی بھی ہائی ریفریش ایٹ اس سمارٹھون میں دیکھنے کو نہیں ملتا اور سمارٹھون میں سائر مانٹفیکر پر سکینر دیا گیا اب یہاں پر اگر پرائیس کی باز گئے پینچیزار روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے عمومن اس پرائیس کرٹر میں ہمیں ایمولیٹ کے ساتھ ہائی ریفریش ایٹ ملتا ہے لیکن ویسے آئی پی ایس کے ساتھ تو ڈیفرنٹلی ہائی ریفریش ایٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اب اس پرائیس کرٹر میں ہم ایمولیٹ ڈسپلی تک دیکھ چکے ہیں اور کافی خوبصورت قسم کے ڈسپلی ہے لیکن یہاں پر نہ ہائی ریفریش ریٹ ہے اور نہ ایمولیٹ ڈسپلی ہے تو یہ بہت بڑا ایک کون ہے اس ماؤنٹ کے ڈسپلی کا یا تو 90's کا ریفریش ریٹ یا 120's کا ریفریش ریٹ دینا چاہیے تھا یا پھر ایمولیٹ ڈسپلی دینا چاہیے تھا ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اس لئے اس ماؤنٹ کو جو ڈسپلی وہ بلکل بھی یہاں پر 35000 کے اگدار ہی نہیں ہے سمارٹوں میں دیا گیا ہے میڈیا ٹیک ہیلو جی ایٹی فائب کا بسر جی ہاں لیٹرلی جی ایٹی فائب جو کہ آج سے دو سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے آ چکا ہے اور ٹیکنو سپارک 7 سریز سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنو سپارک 7 میں دیکھ چکے ہیں ٹیکنو سپارک 8 میں دیکھ چکے ہیں اور اس کے لئے ٹیکنو کے من 17 کے من 18 سریز میں دیکھ چکے ہیں اور ابھی 19 سریز تک یہ چپ سیٹ آ رہا ہے اور جی ایٹی ایٹ جو کہ نیا پروسر ہے انفینس بارواری اس کر رہے تو ٹیکنو کیوں اس کو نہیں کر رہا بلکل بھی یہ مزیدار پروسر نہیں اس پیشل اس پرائز کے ٹکری میں یہ جو پروسر ہے انڈرٹ 28 کے میں کافی ٹیک ٹاک پروسر ہے اس کے بعد تو یہ بلکل بھی اور پرائز ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر پرائز میں یہ چپ سیٹ آ جاتا ہے سمارٹ پون 6 جبی ریم اور وارن ٹوڈ ایجر سٹوڈ کے ساتھ آتا ہے پروسر ہے وہ اتنا کیپیبل ہی نہیں اتنا مزیدار ہی نہیں اس پرائز کے لئے میں جی نائنٹی سکس عام مل جاتا ہے آرام سے کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو یہاں پر میں آپ کو سلیس کروں گا کہ آپ اس مہر کو بلکل بھی بائی نہ کیجئے گا چاہے گیمنگ کے لیے ہو یا ڈیلڈو یوزیج کے لیے ہو کیونکہ اسے بیٹر پرفارمیس والے سمارٹ پون ہمیں مل جاتے ہیں سمارٹ پون ڈائی ٹوڈ کے ساتھ آتا ہے اور ہائیو ایس 8.6 کا ورجن دیکھنے کو مل جاتا ہے یو آئی کے بارے میں ہم پتہ ہے کہ ٹیکنو اور انفینس کی یو آئی یہ ٹھیک ٹا گزارے لائک ہے اتنا زیادہ مزیدار نہیں اسٹرگل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے یو آئی کو کیوں بائی کرنا ہے اگر سیمسنگ ہوتا تو پھر ہم بولتے کہ شلو یو آئی تو اٹلیس اچھا دیتا ہے یہاں پر تو یو آئی کا سین بھی نہیں ہے یو آئی بھی بہت ہی زیادہ ایک مارا قسم کا یو آئی دیتا ہے سمارٹ پون کی ریئر پر ڈوال رنگ میں ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے مین کیمرہ 48 میگا پچھلکہ دیا گیا ہے ایک ڈیپ سنسر دیا گیا ہے اور ایک کیوی جیے سنسر دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ پر سینٹر پانچھول کیمرہ میں 32 میگا پچھلکہ کیمرہ دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ پر 32 میگا پچھلکہ سینٹر پانچھول کیمرہ تو کافی اچھی بات ہے ہائی ریزوشن والا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے تو کافی زیادہ ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کر سکے گا تو یہاں پر آئی ویش کے یہاں پر جو کیمرہ ہو وہ بھی اچھا پروائیڈ کر سکے گا لیکن جب چپ سیٹی اتنا کیپیبل ہی نہ ہو تو پھر جو کیمرہ وہ اتنا اچھا پروائیڈ نہیں کرے گا تو کیمرہ کے لئے آپ ریویو دیکھ لو اور اس سے بیٹر ہے کہ آپ کسی اور سمارٹ پون کی طرف چلے جائے یوز میں کیمرہ کیلئے کیونکہ یہ سمارٹ پون کیمرہ کیلئے بنا ہی نہیں ہے سمارٹ پون میں پانچ درمیس کی بیٹری دے گیا یہ 18 وارڈ کی فاسچاری ٹاکسیکر نیٹیوٹی اور ایک سینگل سپیکر ہی دیا گیا ہے بیٹری ٹھیک ہے لیکن اس پرائیس کرٹری میں اہام طور پر بیسک جو فاسچارجن سپیڈ ہے وہ 18 وارڈ نہیں بلکہ 23 سوارڈ کی بیسک فاسچارجن بن چکی ہے اور دو سینگل سپیکر ملتے ہیں نہ یہاں پر دو سینگل سپیکر ہے اور نہ 23 سوارڈ کی فاسچارج ہے تو یہاں پر فاسچارجنگ اور سپیکر کا عواملے بھی یہ کافی زیادہ سٹرگل کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ سمارٹ پون بلکل بھی کمپیٹیشن کے حساب سے ہی نہیں ہے یہ کافی اور پائیس چلا گیا ہے یہاں پر یہ سمارٹ کی جو ایکچول پرائس ہونی چاہیے تھی وہ 28 ہزار ہونی چاہیے تھے میکشمم اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے باقی آپ اس مارٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے آپ نے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ